دابرِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اَرْزَكَةُ اَنَّ وَتُمَتْتَيَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمدٍ وعلي محمد وَعَجِّلْ فَرَجَةَ قَائِمِ عَلِ محمد صلوات بواسط نعرِ تکبیر انجنے جمِ خالق دنہ بلندے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرِ حیدری 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 تھاگ گئو حیدری جڑے نہیں تھا کہ نامی علی جی گونج ہو گئے دویں ہاتھ بلند کر کے مرد پورا کرو حیدری سلوات بابا زبال سب تو پہلے میری دعا ہے بانی اچھرا اور جتنے مومنین مومنات نے اس کارِ ازاچ حصہ پایا حسنین دی پاک امہ انہوں اس دا عجرِ عظیم اتا فرمان دے تھاڑا درویا نزدیک تو ٹرائیا زاکھری نظام دا پڑیا حسنین دی پاک امہ اپنے دربارچ منظور تے مقبول فرمان دے دامنگی کرو مرگی حسین حسین کر دے اٹھی گئے علی علی کرن دے دامن پنیت باران دا ہووے حد اصر گنے گاران دا ہووے زندگی ایک دن دی دو دن دی دو سال دی پانی سو سال دی ہزاران سال جیوں بھا میں نو سو سال دی ہووے زندگی اوہ چنگی جی زکر شپیر چھوزرے دامنگو سڑے بار میں آنکھا دا جل ظہور ہووے سڑے بار میں امام دا جل ظہور ہووے سڑے بار میں وارش دا جل ظہور ہووے انہا ساریاں دو آمدی قبولیت وسط بلند سلوات اللہ سلوات پڑنا ایک عظیمی بعد دے باواز بلند سلوات بڑھو اللہ بیت چلے گا ہے یہ نہیں جتنے تڑے چودہ مارس بلندن باوازی بلند صلوات پڑھو اللہ ماشاء اللہ 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 علیہ وسلم تو ڈی آئے تو صدقی وَعَلَى حَسَّنِ الْحَسْنُ مِلْحُسَنِ الْغَرِبِ سونی آئے کی تھی میں اپنی ہر مدلے سے چھا دھا غریب اونکو آدن جندتا نہ دیکھ اپنے کفن بڑھ مندین یا انجا گاں غریب اونکو آدن جندے بدن دا لہو غسل بڑھ مندین صدقی وَعَلَى حَسَنِ الْغَرِبِ پہلی نا تل مقدومہ تل محرومہ آن حق میراؤں سے عبیاں جی میں پہلی رات دا چھان چڑھ دا ہے میں پہلی رات دا چھان چڑھ دا ہے تہے کا لازم میں چال لہے وینڈر کہ ایویں لہ پیا پیو دیاں آئے تلیاں تو وقتا موت کو حکلا واہ بھئی واہ تاڈیائے تسر کے دی میں نوک کرانی میک آدھا جی میں پہلی رات دا چند چڑھ دائے تے ایک لہزیں ویچ لہمیں دائیں رومانالی کڑی گالے اوندے لہندیاں کھول کائنات دے ویچ یاک بار اندھا رات تے ایوے لہے پیاں پیو دیاں تلیاں تے ودا ماں تکو حقا لہا دین دائے رومانالی کڑی گالے اوندے لہتی پوچھ دیئے ماں خیام دے ویچھے این چانبے موسما دین میں بسم اللہ کراں میں صدقے تھی پوانا میں قربان تھی جامسونی آئے کی تھی جتنے عزادار اس گاہتے تشریف فرماؤ آج ہو کمیں شہادت میں پیادان جی میں پہلی رات دا چند چڑھ دائے تے ایک لازمیت لہویندے اندے لہندیاں کھول کائنات دے ویچھے یک بار اندھارا تھی دائے تے این میں لہ پیا پیو دیاں تلیاں تے ودا ماں کو حقا لان دین دائے رومانالی کڑی گالے وطی پوچھ دیئے ماں خیام دے ویچھے اے چانبے موسمان میں صدقے تھی پوانا جتنے جوان عزادار اس پاک جاہتے تشریف فرماؤ سلوات دپڑنا عظیم عبادتے اکھی پوچھ کے سلوات بابہ سے بنند پڑو اللہ اجازت ہے جنہوں کے لئے پاک شروع کریے تسی بس آنسوان دے سمندر نو لہذا ٹھال کے رکھو تاکہ میں اپنی مجلس مکمل کرلوں بانی آندہ حکمیں جو تسان حسین بادشادی شادی پڑھنی اسغر نمادی آمد بھی پڑھنی ناصر حسین نال سنسو تو میں پڑھ سکتا کوشش کرو یار اگر میں مجلس پڑھنی تو بس تسی اپنے آنسوان دے سمندر نو لہذا ٹھال کے رکھو میں دسنا چانا جو اسغر دا نان کا امیر کتنا ہاں ہاں تھوڑی جی بس تسی توجہ میرا رکھو اے سرکار حضرت جناب امرال کیس شائر یمانی سرکار دا اصلی وطن جیڑا دوانے آلے ہوں او حلب نہیں سرکار دا اصلی وطن یمانی توجہ ہے جی سرکار یمان دے رانہ لیں سرکار تجارت دے سلسلش حلب ہے ناصر حلب علی جاگیر امرال کیس نو اتنی پسند آئی سرکار نے حلب بچوں اتنی جاگیر خریدی جو حلب دا بادشاہ بن گیا اتنی جاگیر خرید کی تھی جو حلب دا بادشاہ بن گیا اور جناب حضرت امرال کیس نو شائری دا شوق آئی یعنی کہ بہت اچھے شائر ہیں اور مکہ ایک بہت بڑا مشہرہ ہوں دائی جس سے چھے لوگ اور ساڑھی ہیں نساب بھی ہیں جیڑھی ہیں دوسری تیسری کتابہ پڑھئی ہیں اس سے جبھی موجود ہے اتنی مشہرہ ہوں دائی خانہ کعبہ دے اندر لوگ اپنا کلام لکھ کے خانہ کعبہ تے کندہ کر دیں تو جو ہے جی ہون جنابی امرال کیس دیکھ نو کرے بڑا اچھے کولا کیا دے حضرت اتھے مکہ خانہ کعبہ اتھے بہت بڑا مشہرہ ہوں دے تی انج نہ کریے تسی بھی کوئی اچھا جیا کلام لکھو تے اسی بھی خانہ کعبہ تے لے چلیے توجہ بھائی اسی بھی جا کے اپنا کلام خانہ کعبہ تے لٹکا دے بھی اس نے آکھا ٹھیک ہے بڑی محنت کر کے امرال کیس نے کلام لکھیا انہوں نے اپنی شہری لے کے آگے مکہ خانہ کعبہ دے اندر داخل ہویا حرمچ داخل ہویا اپنا کلام ہاتھ تے رکھ لیا حالے اٹھے لٹکایا نہیں کلام ہاتھ تے وہ کیا دا اس تو میرا کلام اچھا اس تو بھی میرا کلام اچھا اس تو بھی میرا کلام اچھا سارے بھانے علیہ انتہائی دہا کھدا کر دیوئے جدا انہا لفظات نظر پہینا انہا تو اینہ کل کھوسر بانے علیہ انہا اپنا کلام زمین تا ستیہ تے نوکرہ لے پاس سے مذکرہ کیا دا رب کعبہ دی کسا میں ایک کعبہ بناوانا لے دی کسا میں ایک کسے دنیا دار بندے دا لکھے ہویا ہی نہیں ایک کسے دنیا دار بندے دا لکھے ہویا ہی نہیں ایک بندے دا دامن نپیس یا شاید میں پوچھ سکدا ایک کلام کس دا لکھے ہوئے اوہ سکے آئی تو ایس طریقے نلٹوڑپو تے آسمان الوید دا جا جیڑی جا تے تنو آسمان تے بدلی نظر آوے تھلے آمنا دا چند نظر آسی ہاں سفر کر دا جا اوہ سکے میں انتری سمجھ نہیں آئی اوہ سکے ہاں جس دا کلام لکھی ہوئے وہ اللہ دا رسول ہے نا اس دا محمد ہے اوہ سکے بدلی سایا کر دی توجہ چاہ ساں بھئی ہون امرال قیسٹ روپیا عذابی بھی ڈھیر سارے نوکر بھی ڈھیر سارے اور یاد رکھ لے سرکار پاک محمد مقابلے کسے صف تچ بھی نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی امام ہے تائید حق ادا کرے یعنی کہ سرکار دی کسے صف تچ نہ کوئی نبی ہے شریک ہے نہ کوئی امام شریک ہے توجہ چاہ ساں اگر سرکار حسن چگر وے کھے جاوے تلوک دادن یوسف بہت خوبصورت آئی میں نے رب کعبہ دی قسم رسول دیکھ والد مل نہیں ہاں میرا محمد اتنا خوبصورت ہے اچھا جی ایک علت پیش کردن جو زلیخہ نے عشق کیتا جناب پاک یوسف دنال وہ زلیخہ نے انجش کیتا اللہ نے جوان کر دیتا تنو سمجھ ہی نہیں آرہی تو مسلمان ہوکے کلمہ محمدہ پڑھ کے اے آنکھ رہے ہیں بے زلیخہ عشق کیتا تیز واسطے یوسف خوبصورت ہے میں نے رب کعبہ دی قسم رسول دیکھ جیند نام زلیخہ عشق کرے اسنو یوسف آدن جیند نام رحمان کرے اسنو محمد آدن ہاں تو سانجی ہو تو سانجی ہو بھئی جیند نام زلیخہ عشق کرے اسنو یوسف آدن جیند نام خدا عشق کرے اسنو محمد آدن اور اتنا پیارا میرا حقا اتنا حسین توجہ چاہتا ہے یعنی کہ ایک علت ہو رہے بھئیوں مصر دیاں عورتاں آئیاں وہ جیویں اندر داخل ہوئیاں جناب یوسف انو ڈٹھا انہاں دے ہاتھ سیپ تے چھوڑی آئی انہاں اپنے ہاتھ کٹ لے اس واسطے جی یوسف خوبصورت ہے میں نے رب کعبہ دی قسم زمین تو بہکے ہزارہ تے لکھا میل دور آسمان تے چمک دویا چاننا ہی آمنان دے پتر نے انگلی دا اشارہ کیتا دو حصے آن چو گیاں زمین تو بہکے یہ انگوشتی اتنی خوبصورت ہے اشارہ کیتا ہے آسمان تے چمک دویا چان دو ٹکڑے آن چو گیاں اور اللہ دی ذات نے حسن دے نو درجے بنائے توجہ ہے جی کتنے درجے بنائے نو درجے اللہ دی ذات نے حسن دے بنائے اور یاد رکھ لے صرف ایک درجہ حسن دا اللہ نے پوری کائنات تجھ تقسیم کیتا اللہ نے پوری کائنات پاک محمد واسطے اہمے تا نہیں بنائی یعنی کہ ایک درجہ پوری کائنات نو بابا سیجی پوری کائنات نو عطا کیتا جس دریانہ دے حسن پہاڑہ دے حسن آبشارہ دے حسن سمندرہ دے حسن انسانہ دے حسن نبیان دے حسن حوران جنہ دے حسن جنہ دے حسن فرشتیاں دے حسن ایک درجہ پوری کائنات نو عطا کیتا اٹھ دے اٹھ درجے محمد اربی نو عطا کیتے ہاں تو سانجی ہو بھئی اٹھ دے اٹھ درجے محمد اربی نو عطا کیتے ہون سامنے زہابی بھی بیٹھیں یار بھی بیٹھیں انسار بھی بیٹھیں ہون امرال کیس آیا توجہ جایساں سرکار دے نظر پئی جناب امرال کیس دی پاک محمد عشق ہو گیا پاک محمد پیران تیاطلا کیا دے جیو خانہ کعبہ تے کلام لکھی ہوئے اِنَّا تُوَائِنَا کَلْكَوْسَر اِتْوَادَا لکھی ہوئے آمنا دا چند مسکرات کے فرمیدہ ہے میرا نہیں کلام اللہ ہے اے اللہ دا لکھی ہوئے آدھ اچھا سرکار نے فرمایا میں اللہ دا نبیان نا میرا محمد باقی گلان تیرن الباد چھو سن پیران تیاطلا کیا دے جی میرے بھی گل ہے سرکار نے فرمایا کہ یاد جی پہلے میں نو کلمہ پڑھاؤ ہاں جناب حضرت امرال کیس نے کلمہ پڑھے اور تاریخ لکھ دے ترے مہینے شاہ چار مہینے امرال کیس ریا اتھے مکہ سرکار دے کھول جامل لگا سرکار نے فرمایا امرال کیس جا 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 کی اسلام دی تبلیغ کر لوگوں نو مذہب اسلام دے لیا تیرے تے واجب اسلام دی تبلیغ کرنا امرال کیس سرکار دے سلام کر کے ٹرپیا آگ یا حلب جناب حضرت امرال کیس نو خالق نے ایک بیٹی عطا کی تھی اور جنا اے حلب دا علاقہ ہے نا اے تھند ہے اگر کوئی گیا ہے تے ظاہر گوائی دے سی آج جی گوائی دے سی بھی اوہ علاقہ بڑا تھند ہے جناب حضرت امرال کیس نو خالق نے بیٹی عطا کی تھی ہن سرکار تجارت تو واپس آئے تھے بیوی نے آکھا کہ خالق نے تو انہو بیٹی عطا کی تھی تے میرا دل چاند ہے اس دا نا تسی رکھو آگ دے اگر نا میں رکھ رہا ہے نا تے وقت اجازت دے اگر مدینہ اللہ محمد جا رکھے نا تے بڑی عزتان لیو سی توجہ چاہ ساں اون شریف امرال کیس ٹڑ پیا آگیا سرکار دے کول سلام کیتا سرکار نے سلام دا جواب دیتا پیران تے ہاتھ لاکے دے مولا خالق نے منو بیٹی عطا کیتی تھی اندھی یہ رحمت تے توں ہی رحمت اللہ علمین میں چاہنا اس دا نا تسی رکھو سرکار دیئے اکھی وز پئی سرکار نے فرمایا امرال کیس اگر نا میں رکھ رہا ہے نا تے وقت اس دا نا میں رباب بڑا خوش ہویا سرکار دا سلام کیتا خونے واپس آیا بیوین دا سیا بڑا خوش ہویا جو مالک نے نا رکھیا ہے ساڑی دید عرباب انہیں پاک بی بی بڑی نفیس ہے بی بی اپنے حجرے چھو بہر نہیں آن دی اور جناب حضرت امرال کیس نے ہک کلین نہیں چار چار کلین زمین تو بھی چھائے اور عربج گرمی زیادہ ہون دی ہے اگر پاک بی بی کے دن بہر جاوے ہاتے زد کرے آجو میں باب دنال وینے تو بابا نال نہیں لے بندہ پاک بی بی جدو زیادہ ٹرے ہیں اور ویڑے تطہیرے چھو دو نفیس ہیں ایک سجاد ایک رباب تڑی آئیت تو صدقے یہ کدی بی بی ٹھرے آنا پہرانتے ورنہ ماہ ویندے ہیں بی بی حتہ نہ لکھ بھی نہیں سکتی اتنی نفیس آئی اصغر دی پاک اما اتو ساں ایک واقعہ بھی سنیں اسے بھی کنات نامیر مسجد چھو بیٹھے ہیں تو سرخ اندھاری اٹھی کنات نامیر بھج پہے اصحابیان پوچھے کمبر آدھے ہیں مولا کتے پہ ویندے ہو رو کے فرمندن سرخ اندھاری چڑھ پئیے میری نو رباب قرآن پہ پڑھ دیئے تر روشن دان کھلنا ہے میں نہیں چاندہ جو عرب دی گرم ریت میری نو دی سیر جپا بھی میں سبھی کہتے ہیں ان شریفوں جناب رباب جوانوں پہ ایک دن بی بھی اپنی ارامگاہ ستن صبح اٹھے ہتھاں تے مہندی عروسی لباس ماں اندر داخل ہوئی میری دی یہ تیرے ہتھاں تے مہندی عروسی لباس خیرے ادی امام آد راد دوے لائی چار بی بیاں میرے حجرچ داخل ہوئی ایک آسیہ ایک بریم ایک آوہ اندر ایک سردار آئی جندہ ہاتھ پاس سے تو نہ ہوتا جیڑی میرے حجرچ داخل ہوئی یہ بی بیاں پیچھے ہیں اس بی بی نے میرے سر تے ہاتھ رکھے تو سکے میں حسین دی ماہاں ہاتھ ودا مہندی لاماں میں تینوں اپنی نوں بنا مہڑا ہی امرال کیس دے پاسے باج پہئی آدھی باچھا اے واقع ہوگئے آدھے اپنی دین میرے سامنے لیا اوڑ جنابی رباب ٹردی ہندی ماں دی کنڈ پیچھے آکے کھلو گئی امرال کیس دے مارکہ دے رباب رباب میرے دی میرے سامنے آ اچھا وین کر کے آدھی بابا آج نہ آسان جدا کہنا آج نہ آسان رو کے آدھے میری دی اگے تا میرے سامنے آن دی ہیں ہون کیوں نہیں آن دی موت ماتم کر کے آدھی بابا آگے تیری دھی ہیں ہون زہران دی نو آن شاباز شاباز میں بسم اللہ کرانگے تیری دھی ہیں ہون میں بطول دی نو آن ہون شریفوں یہ ساری گل لے کے مدینہ آیا پاک محمد دنیا تو ٹور گئے ہیں کہنا عبد امیر دا سلام کی تا ساری گل دا سی ہون شادی علی تاریخ مقرر ہو گئی جتنے ماتمی عزدہ دار تشریف فرماؤ بڑی شان و شوق کا تنال علی بادشان علی تھی جنج چاڑی ہاں تو ڈیہائیت تو صدقے جنج حلب آئی اور جناب رباب نوڈولیچ بہایا لے کے شریفوں آگئے اور دو بی بیاں ایسی ہیں ایک جناب امول بنی ایک جناب رباب جنا چوکھٹے بطولتے ساری زندگی قدم نہیں رکھے آیا انہا دی وفا ہے نا اسی پردے بھی جناب رباب دی وفا پہیاں انہا دو بی بیاں ساری زندگی چوکھٹے بطولتے قدم نہیں رکھے آیا ڈولی آئیے گلیے چھے میری سینڈے ساتھ مارے کنیزہ ہاں حویلی بطولتے بعد میری ڈولی رکھ دے نہیں میں نے بڑی چرینگی طرح یاد ہے جدہ میرے حجرے چاہیے آئی نا سینڈ بطول اوپوں ہزتاں لیے اندر قدم نہیں رکھنا ڈولی دروازے ترکھو بی بی دروازے ترکھو میں نے رب کعبہ دی قسم میں قدم نس رکھیا چوکھٹے بوسہ دی تس ترکھو کے فرمین دیئے چوکھٹے بطول یاد رکھی میں تیرے تے مالکن بن کے قدم نہیں پی رکھ دی میں کنیز بن کے بوسہ پہ دین دی پہلا قدم حویلی چاہیا سینڈ زینہ بکل سون بھاج پئیاں آکے بھر جائی دہتن پہ اور جڑا حجرہ تیار کیتا ہی نا میری سینڈ واسطے اوہ زینب تے کلزوم آپ تیار کیتا علی بادشاہ نے دس یہ ہے بھئی یہ جڑا حسین دارم پیان دا نا وٹی امیر ہے ساڑی آئے تسرک حجرے تے سامنے لے آئی ہیں میری سینڈ زینب نے چابی رکھی رباب رباب اے چابیے حجرے دی دروازہ آپ لہا اے تیرا حجرے اندر آرام فرماؤ روک فرمین دن میرا سردار حسین کی تھے میرا سردار حسین کی تھے حالیہ نے ساتھ مارا ہے حسین میرا آقا جلدی دنال سامنے آئے سینڈ رباب نے فرمایا مولا معاف سے کری دے اچابی آپ رکھ آج دروازہ لامنا بھی تو آپ ہے کل دروازہ بند ہوئی تو سرگار نے دروازہ لائیت ایک کونے چو رومن دی آواز آئی ہے میری سینڈ نے پوچھے مولا یہ رومن علی بچی کون ہے تھڑا سا بھر کے آدھنے میری دھیئے میری مادیاں شکلان لیئے اے بیمارے ماں اس دنیا تو ٹور گئی ہے اچھا وین کر کے آدھنے مولا اگر تس ہیجاز دے ہو تو تیری اس دین میں اپنی دھی بنا لما تاڑی ہے تو صدقے ہو سکتا ہے اس سے دی وجہ تو خالق میری جھولی اب ہاتھ سے کرے شریفوں میری سینڈ بھی لگی آئیے جو میں نمازی تشہ دچ باندھے انجے سغرادے سامنے بہ گئی ہے تیجے ہاتھ بان کھلوتے یہ آج یہ گل ٹھیک ہے میں تیرے بابے نو آکھے آئے جو توں میری دھی بڑھ جا لیکن ساری زندگی میں تیرے نو دی نہ سدے سا توں میری سینے توں حسین دی دھی میں امرال کیس دی دھی میں صدقے تی پوائے ہیں انجے گل چبائیں پا لئی ہیں کیوں کہ سینڈ جناب سغرہ بیمار جناب رباب نے انجے محبت کی تھی انج پیار کی تھی صرف ایک دن نچ بی بی سیتیاب ہو گئی بی بی خوش ہو گئی اپنی ماں دو دیارے جب بھول گئی سینڈ باب نے انجے محبت کی تھی جتنے جوان ازادار تشریف فرماؤ ایک سال دے بعد او سینڈ دنیا تے آ گئی جہن دی زندگی تھوڑی تے دکھ دے اچھا میرا پڑنا سوک ہے تدہ سننا بھی سوک ہے میں آنکھ ہے زندگی تھوڑی تے دکھ دے میں انہوں رب کعبہ دی قسم میں ایک ایک لفظ دا زامنہ آج جی شام دے باروں مسافران لا قبرستانے تے حسین دی دی دے حتھاں چرسیاں جینیاں لتھی ہیں ہی نہیں میں صدقے تھی پوہ انتظار مقام ناصر دو سال دے بعد جناب اسینڈ رباب دی فتح جھولی آباد ہوئی قدان دس رجب سٹھ ہجری حسین دویڑا وقت آباد ہویا باب الہوائی شہزاد علی صدر دنیا تے آئے وہ مسد کے تھی پوہ سارے خوش ہوئے ہر کوئی خوش ہویا لیکن دیویں سغرا خوش ہوئی ہے ان کوئی نہیں خوش ہویا اچھا وین کر کے علی اکبر بھرا میرے ہی صدہ آئی اما آجزِ باد علی اصغر میرے ہی صدہ پھر آئے اما انہوں چہے سامی میں انہوں پرنے سامی میں واہ بھائی واہ تو لیہ ہے تو صدقے اے میرے ہی صدہ پھر آئے جتنے جوان زدار تشریف فرماؤ دس رجب شہزادہ دنیا تے آئے شبیر مولا تو وطن کدھاں چھٹے آ اٹھاوی رجب اچھا بوانے آلے ان دردن رون دے بیٹھے ہو میں نے گالدہ جواب دے ہو اے جیڑا وطن تے عرصہ گزارے ہیں اے شہزادے کتنا گزارے ہیں اٹھارہ دن ناصر میں ممبر دی قسمیں اٹھارہ دن وطن تے رہے ہیں باقی زندگی سفرانچ موک گئی واہ بھائی واہ تڑی آئے تو صدقے باقی ساری زندگی شہزادے دی سفرانچی لنگ گئی میں قربان تھی ونہا اٹھاوی رجب شبیر تو وطن چھٹ گیا اٹھ ذل حجنو بدھے رام تو اٹھ گئے دو محرم نو شبیر کربلا پہنچے ساتھ نو اعلان ہویا ہار کوئی پیوے ایک سکینہ دا بابا پانی نا پیوے میں صدقے تھی وہاں اور جتنے ماں تمہیں ازادار تشریف فرماؤ سرکار دنال کتنے بچے ہیں چوراسی جدا دا محرم نا دیں چڑے آئے نا اوڈا عجیب حالت آئی خیمے دے وچے کربلا جیسی ہیں ماما کی تھولایا بھی یہ یہ حالت کیڑی ہے یہ بھی جیڑی ہیں ماما آنا جدا حسین خیمے چاوے نا بچے آئے ہاتھ نپے ہوئے ہوندے آنے تسی آئے بھی نہیں کی تھی اس واسطے مطمئن کوئی بچہ جا کے شبیر نوہ کے سانو تس کھا گئی ہے استقلال دیاں پروردار بی بیاں مطمئن کوئی بی بی حسین نوہ کے سانو کوئی بچہ حسین نوہ کے سانو تس کھا گئی ہے میں صدقے تھی پہ وہاں حسین دی تھوڑی جی فوج غریب دی تھوڑی جی فوج مسافر دی تھوڑی جی فوج تھوڑے جی وقت چمک گئی میرا پڑنا سوکھا تو اڈا سڑنا بھی سوکھا ایک بار ہی میں بتا تھا غریب دی مسافر دی اللہ راسی دی غریب دی تھوڑی جی فوج صرف وہ ترہے گھنٹیاں چمک گئی میں نے رب کعبہ دی کزم کائنات ہے چھوڑا وڈا کبرستان آج تھی اتنی جلدی نہیں بھریا ترہے گھنٹیاں چھوڑا میں بسم اللہ کر رہا ہوں حسین بادشاہ نے کبرستان بڑھا دی تھا تڑی آیت تو صدقے اور میرے نانا جاند جملی آدھے ان دن کربلا کے میدان میں ظلم اس قدر بڑھ چکا تھا زندہ رہنا مشکل تھا مرنا آسان تھا جو جتنا زیادہ زندہ رہا اتنا پیاسا رہا اچھا اگر میں اتنا سرگل کران بھئی پیاس تے سب اسغر دا عباس تو ڈھے رہے گل ٹھیک ہے نا کبز ہے تلوار تے شبیر دا مکتا رو رو کے پیادے لوگوں میں غریباں میں پردیسیاں میں اللہ رازیاں میں مسافرہاں کوئی ہے جیڑا میری زینب دی چادر بچاوے کوئی ہے جیڑا میری کبرا دیدہ داج بچاوے شبیر نے غربت دی حقل دیتی ہے وہ آنے آلے ہوں ہر کسے سنے ہیں جی میں پینگے آلے اصغر سنے ہیں نا انج کسے نہیں سنے ہیں آپ نے آپ نوں پینگے تو زمین تے گیرایا ہے تے اچھا وین کر کے آدھے اما باب نواغ غریب نا صداوے ہجاں اصغر جیندہ ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ہون کوشش کرو میں مہیڑ کرا ادھے باب نواغ غریب نا صداوے ہجے میں جیندہ سڑ مارانے سین امیر بیرانواغ اکوری خیم میں آوے اصغر صدیندہی جناب فیضہ ٹو روپئی جتنے ماں تم یزدار تشریف فرماؤ قبضہ تلوار تھے صبح ان کا دوسروں دی تسبیح جاری ہے تے جناب فیضہ نے سادھ مارا ہے حسین ہولے ہولے آواز ہے جی امام صدقے تھی پوان جی امام اچھا وین کر کے آدھے دن ماں تم مرون دیگا ایک دفعہ خیم میں چاہا بھین پہ صدیندہی تیری آئے تو صدقے شبیر مولا قبضہ تلوار تو متھا جائے تلوار اس لفکار مل سہارے لینڈ ہویا اکبر دا بابا پہلا قدم خیم میں چاہے بھین دے را دے گالج بھائی بھائین پہلا وین کر کے آدھے حسین من جل دیدہ غریب کیوں صدائے تاڑی آئے تو صدقے غریب کیوں صدائے میں نے رب کعب آدھی قسمیں بی 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 براد گالج بھائین پاکیا دی آنکھیں تا اکبر ولا دے ماں واہ بھائی واہ دیدیاں دی نوکہ نا بھائی میں بسمیلہ کر رہا آنکھیں تا اکبر ولا دے ماں میں نے جل دیدہ غریب کیوں صدائے بھین دے گالج بھائی پاکیا دن زینب جے سچ پچھ دیئے جیڑے ویلے دا میرا غازی لتھینہ میں وڈاں غریباں کوئی آدھا ہے میں زینب دی چادر لٹھنی ہیں کوئی آدھا ہے میں کبر آدھا داد لٹھتاں تو آڈی سونی آئے تو صدقے اچھا وین کر گیا آدھنے سلے کیوں صدائے آدھنے میں نہیں صدیا علی دی پیاری نو صدی رباب صدی رباب کیوں صدی آدھنے میں نہیں صدیا اور پینگے علی 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 اسگر صدی انجھ اسگر نے اٹھایا شبیر ہان اللہ کیا دن اسگر کیوں صدی رو کیا دا پہلے دس بابا غریب کیوں صدائے کون کوشش کر میں مہین کر آئے 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 آکھ کھول کیا دا بابا پہلے دس غریب کیوں صدائے راڑی آئے تو صدقے سونی آئے کی تھی رو کیا دن میرا اکبر مارے آنے میرا قاسم مارے آنے میرا غازی مارے آنے میرا حر مارے آنے میرے مہمان مارے آنے میں صدقے دیپوں میں اچھا وین کر گیا دن انہ میرا حبیب مارے آنے انہ میرا سعید مارے آنے میں غریب ہو گیا اچھا وین کر گیا دن بابا غریب نسڈا جنگ کر بلا دی مکڑا لیے تے اگت یاد کر جدا میں بھین دے گل چبائی پائیا شاباز 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 جی میں بسم اللہ کا میں بھین دے گل چبائی پائیا تے تائیں میرے کان چاکھے آئی بھی تو ایتھے ٹیک پہ ہوں تے تیرے ہی سیدہ تیر کان جھلے سی اچھا وین کر کے دے رباب اے میرے پوتر نو تیار کر سینے ہوسلا وے کی سینے رباب دا انج پوتر نو چایا ہاں نا لایا رکھ سارا انتے بوسا دیتے تے بی بی ان پوتر نو تیار کرنا شروع کی تے پوتر دے خوشک والا بی بی کگیوی پی دین دیئے تے رو رو پہ یادیئے بے داغ نگینہ اسمت دا آئے 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 بے داغ نگینہ اسمت دا تے کمیں محفوظ رکھے دی تُو جوان ٹھنڈوں میڈا چھوٹیا والا تڑیاں چھوٹیاں ماں سو رہن دی اچھا بھی یہ بہاناں کدیدہ علاقہ ہیں مات ہم تیرے مذہ بے جائے دے اچھا وین کر کے آدھی اسگر ساد کے ارب دیاں وصدیاں نو تینوں سیرا سگاندہ پھین دی لاغ نظر گئی ای کہیں پاد نظرے دی پئیاں جیدے ہیں کفان شاہ باج ماتم تیرے مذہ بے جائے دے یار ہاتھ چاہ کے رومن اللہ میں نوکا رہاں اوہ ہاتھ بڑھے ہیں ہی نہیں جیدہ سیرتے نہیں آیا صدقہ 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 اوہ ہاتھ بڑھے ہیں ہی نہیں جیدہ حسین دے ماتمچ نہیں اٹھ سکدا اچھا وین کر کے آدھی بے داگ نگینہ اسمت دا تیکو میں محفوظ رکھیں دی تو جوان تھی دوں میڈا چوٹیاں والا تیڑیاں چوٹیاں ماں سبریں دی بی بی آدھیے ساد کے عرب دیاں وسدیاں نو تینوں سیرا سگاندہ پھین دی لاغ نظر گئی ای کہیں پاد نظرے دی پئیاں جیدے ہیں کفان واہ بھائی بھائی توڑی ہے تو صدقہ یہ جس گرنو چاہی کھلوتی ہے ہی نا اچھا بھی یہ سا ہے میرے دادا اسداد غلام باس شبوڑیاں لے اے وین انہا لکھیا جتنے ازادار تشریف فرماؤ ماتم ضرور کرے اچھا وین کر کے آدھی یہ سگار میری حسرت آئی جو میں کاسم گھوڑتے چڑھ کے گئی ہے تم گھوڑتے چڑھ کے جامے آ تیرے ہاتھ تھی تلوار ہوئے آ تم بابے دے قاتل مارے آ اچھا وین کر کے آدھی نمہ اے گالے بھی میں لڑا اچھا وین کر کے آدھی نمہ اوہ چھوٹی جی تلوار دے ہائے 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 اسگر تو تلوار چاہ نہیں شنگدہ پتر دے موت مون رکھے اسگر رو کے آدھی نمہ گھبرا نہیں تیر آجا میں چاہ نہیں شنگدہ نا چاہ سنگدہ تلوارا اسگر آدھے میری پہلی حکل تٹور آسین کول ہاشمی چھوڑ مزارا سیادہ دے میری لاش برامد کرنی شاباز شاباز ہی میں حق ہے میری لاش برامد کرنی ہے وچوں کبر دے بھاد کردارا رو کے آدھے امان جدہ تری جیوار شہید ٹھیوان چاہ بکشی بطری ہاتھ نہ پلو یار میں ہوس لے نار ہوس لے نار ہوس لے نار ٹھیکی بھاد کرنی ہے ٹھیکی بھاد کرنی ہے اچھا بیڑ کر گیا دے امان تی رجا میں چاہ نئی سنگدہ نا چاہ سنگ نا تلوارا میری پہلی حکل تے ٹورا سینکول حاشمی چھوڑ مزارا میری لاس برا مند کر نہیں ہے ویچو کبر دے پادکر دہران جدہ تری جیوار شہید تھی وان چاپکشیں پتری ہائے کتر نوناسر تیار کی تس ایک بچے موسیٰ رضا بیمار ایک کچھ دن نتو مالک آج باب الحوائی جی شہادت صدقہ اس نو سہت کلی عطا فرما کچھ دعائیں ہیں ناصر کیونکہ باب الحوائی دی مجلس سیاستگار دی ماں نہیں آئی ہوئی جو لیاں چاہ کے جن کل لادری مانگ لو بی بی پوتر ونڈین آئیے اللہ بھائی امیر نو علی عاطف نو شاہ سلطان نو حیاتی الوارس عطا فرماوے اور جڑے مومنین نے میری زمین دعائیں لائیں مالکو آج اس دن دا صدقہ اپنے دربار جو منظورت مقبول فرماوے اور شریفوں پوتر نو چاہے س سکینہ نو انگل نا لائے س اس حجنے چاہیے اس خیمے چاہیے جتے بھینڈ بھرا بھر کے کربلا دے نقصان پہ گن دے آنے تے بھرا بھینڈ نو شام دے آو کھیک پاند پہا دستا اتنے چوک اتنے موڑ اتنے بازار اتنے بدماش شاہ باز تڑی ہے تو صدقے میں بسم اللہ کرا جی میں بسم اللہ کرا سکینہ انگل نال اسگر ہاں نال بی بی خیمے چاہیے داخل ہوئیے تے اچھا وینڈ کر کے آدھیے سینڈ زینب میرا سلام دوں میں بینڈ بھرا اٹھ پہن اسگر نو چاہے سکینہ نو چاہے جناب زینب دی انگل نال اسگر نو چاہے حسین بادشاہ دے اتھا دے میں صدقے تھی جا وہاں میں ناظر کی میں بڑا بی بی نے جھولی چھڑکڑی تھی بی بی آ دیے بھلاو بطول دیاں دیاں ہون تو آڈی مردی میں نو کوئی پھر جائی سڑے یا نہ سڑے میرا سیدانہ رشتہ موک گیا شاہ باش ہائے کر کرو وہ ہاتھ بڑھے آنے ہی جینا ماتم تے نہیں ہوں تدا میرا شاہ باش میرا سیدانہ رشتہ رشتہ موک گیا یہ جو حسین بادشاہ نے علی اصغر نو چاہے اُتے تطہیر دی چادر دیتی ہاں بھئی دھوپ پہ جیٹ ہار دی میرے پتر نو گرمی نہ لگے یہ میری سینڈ و باب نے پچھو ساد مار ہے حسین حسین اکبر دے کتنے وید دے کتنی واری پتر نو سدے لوگ فرمیدن چھتی دفعہ میں اکبر نو واپس بولایا ہے تو لوگ فرمیدن ہر واری مو چمے ہیں آدنا لوگ فرمیدن کاسم دے کتنے ودے میں مستند کتاب چھو پڑے ہیں بہتر دفعہ شبیر نے یقیم نو واپس بولایا ہے تو جنہ آخری واری کاسم واپس آیا تو اچھا وین کر کے آدنا اور کاسم نہیں حسن بان کہا میں تیرا مو چمہاں تیری حیت صدقے اچھا وین کر کے آدنا ہر شہید مو اتن شبیر آدھے ہاں رو کے فرمیدن وہ گھوڑے تے چڑے ہوئے ہوں دے ہیں تو واپس بولا لندہیں مولا میری یہ مجال نہیں جو میں اسغر واپس بولاواں میں اسغر دے دیتے ہیں اسغر لے جاؤ لیکن چھاؤ اینج جی میں میں آکھا میں میں یار جھولیاں لے بیڑے پیارے ہوتے ہیں میری یہ ماما بہنہ دھیاں میں منت کرنا اگر کسے دی جھولیج کوئی چھوٹا پتہ رہنا انہوں بہر کڑ چڑھو اے نبیبیاں سکینہ تے رباب آگئی ہیں متا ہوا کھڑ توں اپنا چاہ ساڑنو تیر لگ گیا اوہ ہاتھ نہیں بنے آن جڑا سیرتے نہیں آیا یار صدقہ 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 ماں حسین دی تو اڈے تے رہا دی سیرتے ہاتھ مارو یار ہائے حسین ہائے اسغار ہائے پیاس ہائے سکینہ صدقہ صدقہ علید یا دھیاں تو اڈے تے رہا دی آج حسین دا ویڑا پہ نوکر آن جی آج حسین دا ویڑا پہ اوجردہ میں حسین اپنا آخری کرکا چاہ کے شبیر ٹورین بی بی آ دی ہے حسین ہنجھ چاہ جی میں میں آکھا مولا کی میں چاہاں رو کے فرمیں دی مولا میرے پاس بی بی آ دی ہے تھیرا موہوے میدان لے پاسے بھوچہ وین کر گیاں دن مولا اصغر دا موہوے خیام لے پاسے میدان دے ویندیاں تائیں اصغر میں نوے کے میں اصغر نوے کا شاباز شاباز اللہ مان میں بسم اللہ گرہا شبیر اصغر نو چاہاں کے ٹرے ہیں ناصر جی میں میدان جائیں ایک کتا ناچ کے یادیں ان فوج موک گئیے شبیر قرآن میں لالائی آنڈا ہے دو جا کتا ناچ ناچ کے یادائی ایک دی نای من نی ویچ کار سیرت ماتام بازار دے ویچ ہائے ہائے پھامے لاخ کورا نای اوٹ آوے ایک دی ماں گئی ہائی ہاتھیں راک بازے اے وی اوٹ دا ہائے ہائے آج میں کسے دا ہاتھ نئی نپانا جتنا پیٹ سکدے ہو پیٹو جتنا ماتم کار سکدے ہو کریے کتا ناچ دے ناچ ناچ کیا دے اے دی نای من نی بیچ کار بالدے دھاوے لاخ کورا نا اوٹ آوے اے دی ماں گئی ہائی ہاتھ راک بازے اے وی اوٹ دا بہاندہ جاوے مائکی میں پڑا کتے دا بچہ ناچ ناچ جا دا انہوں خطرائے بھین دی ہائے چاہتا را دا کو سگیا سے ابا سبھی رائے پی گائی راتا دے اے دے کسان دی دھے لے آسان زوٹو لینیے کتے دا بچہ ناچ کیا دے اے دی نای من نی ویچ کار بلدے پھاوے لاخ کورا نا اٹھاوے اے دی ماں ولی ہائی ہاتھ راک پا سے اے وی اٹھ دا بہاندہ جاوے کتے دا بچہ دے انہوں خطرائے بھین دی ہائے ہائے اللہ مان اللہ مان جی میں نوکرہ جی میں بسم اللہ کرہ جی میں نوکرہ جی میں نوکرہ سیادہ دیں قرآن نہیں انات کے قرآن ہائے میرے پوترنوں تاز کھا گئی ہاہ ہیک بیگا جاتا دے اس گھر پانی مانگے آسان دین دیں سیادہ دے اس گھر لال بابے تے اوکھی بان گئی اس گھر پانی مانگ شیں پیوں تے ہتھاں تے تڑبیے آدھے بابا ناروہ ان پانی مانگا جی میں دادی حاک مانگے آواز آدھے بابا میں پتول دا بچڑا نوکرہ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان میں بسم اللہ کران میرے آقان اس گھر میں زمین ترکھے اس گھر آدھے لوگوں میں نو تاز کھا گئی میں تھے دے ہڑے دا تسان فوجات حل چل مات گئی اسے لے عمر ساد بھاڑ پی ہے خرمیل دے خیمیں چھائے اسے لے بے غیرت جنگی ہتھیار پیا کنجدائی عمر سادہ دے جلدی کار تلوار چھا تیر کمان چھا آدھے غادی دے لہن دے باد جانگ تا موک گئی کتے دا بچہ دے نو لکھ توں جانگا ماتام ہایو جیت لئیے تے شبیل تے پتا رسگیر جیڑا کمانگا دیتا کرو ماتام جیڑے کار سکتے ہو یار اللہ مان اللہ بیجو یار لازہ بیجو اللہ مان اللہ مان جتنا دل چھاوے تُسی ماتم کرے انہاں شبیہاں تیار کی دیوئین میرا دل چھانے میں راج کے مسے پڑھنا بے جو بھئی اللہ دے ناتے مائیاں بے جاؤ اللہ دے ناتے بے جاؤ جی میں بش ملا کرا اچھا میں نو کرا کتے دا بچا دے نو لکھ توں جانگا ہایو جیت لئیے تے شبیل دے پتا رسگیر جیڑا کمانگا دیتا ہایو نہیں ہو یا کیتا کمسے نے پتا رسگیر کتے دا بچا دے مار گے تھو بے غیرتا دے تائیں پھلاتی اٹھا ہو رمیلا کارکتہ لکھائے ہای ہای اللہ مان جی میں بسم اللہ کرا انہوں لوگ کو نہیں بھائی انہوں مانگا دیں جو آج کسے انہوں کوئی نہ روکے اللہ مان جدہ میں آکھے سا ادھا جدہ میں تیر پڑھ سا ہای میں شبیل میں صغیر دا قتل پڑھ سا وادہ ست میں صدقے دھی بابا خورتوزی شبیل تھوڑی جی نیڑے لے آؤ میں وین کرانا سے یہ بے غیرتا ہے پھلاتی جاکٹریا جی میں نو تسے سلائیے اصغر دیمار باب بھاڑ پائیے پیکے سندوق والا دروازہ لہائے تیر کمان چاہے علی دیدھی بھاڑ پائیے آت چاتڑے کیا دیے جانگ نہیں کرنی پھار جائی اممہ تیڑی منہائے شاباز ماتمی حسین دے لے آؤ جھولا تے لے آؤ شبیاں میں اگلا وین کرنا جتنے بھائی 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 اللہ دے نا تے بھائی کے ماتم کرے یار اللہ مان انہ دے ہاتھ نہ پلو یار اللہ مان بے بسم اللہ گرہ جتنے ماتمی جوانو آدیے میں نوحے کواری اصغر نال بیچھی میرے پاس ہے اصغر نال گال کرن دے اچھو وین کر کیا دیے اصغر لال اے جویں تیر پیان دے اتنوں نالگ سی تیرے بابر ہائے 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 آئے اصغر دی شبیہ آگئی ہے اوہ بینوں ممبار دی کا سمیں اچھو وین کر کیا دے اوہ میں پانی مگیا ہے تیرا مجرم میں بے جرم ہے چانا زہرہ آدہ لاکھشے سو سہی تیرا اصغر دی شبیہ آگئی ہے تیرا اصغر دی شبیہ آگئی ہے تیرا اصغر دی شبیہ آگئی ہے سوال کھون کی شادی وقت جد جو پیاد ہیں کربلا ظلم ہوئے ہویا کیا ہے اسلام آتھائے پیو میں یاد نہ چاہے اسلام آتھائے پیو میں یاد نہ چاہے تینا کبار بنائے تینا خود دفنائے تینا کفان پوائے تینا دفان کھرائے کیتا سب کو جھ جانے دارائی ایک آرہے بلد تینا کبار بنائے پیو میں یاد نہ چاہے تینا کبار بنائے پیو ie�이 جانے موسیقی 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 موسیقی